دنیا کے اندر جتنے بھی شعبہ جات ہیں اور ان شعبہ جات سے جتنے بھی لوگ وابستہ ہیں ان لوگوں کی کچھ نہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں ہر محکوے کی اپنی ایک مخصوص گفتگو اور زبان ہوتی ہے مختلف اداروں میں بولے جانے والے الفاظ مختلف ہوتے ہیں انسان بعض اوقات اپنے کام سے بعض اوقات اپنی زبان سے بعض اوقات اپنے لب و لہجے سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس شعب ایک آدمی ہے آپ کسی شخص کو پگڑی داڑی کے اندر دیکھتے ہیں تو اگرچہ اس نے فقط سنت شریعت سمجھ کر ہی اسے رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن اسے دیکھ کے ہی بعضوں لوگ کہہ دیتے ہیں آفی صاحب تشریف لائیے خاری صاحب یہاں بیٹھئے حضرت یہاں آجائیے کیونکہ عرف عام کے اندر یہ مزاج ہوتا ہے کہ داڑی شریف امامہ شریف یہ وضاقتہ علماء کی قرآ کی حفاظ کی ہوتی ہے اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک مقصود لباس پہنا ہے اور ایک مقصود آلہ گلے میں لٹکایا ہوا ہے تو آپ اسے دیکھ کر پہچان جاتے ہیں کہ یہ شخص ڈاکٹر ہے تو آپ اس سے ظاہر ہے اس کے شعبے کے بارے میں گفتگو کرنی شروع کر دیتے ہیں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص ہوتا ہے اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں اس کے کچھ اصاف ہوتے ہیں اس کے اندر کچھ خوبیاں پائی جاتی ہیں اس کے اٹھنے بیٹھنے کام کرنے سے اور گفتگو کرنے سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بندہ کس شعبے کا ہے کس مزاج کا ہے کس طبیعت کا ہے تو دنیا کے اندر اگر بہت سارے لوگ اپنے معاملات سے گفتگو سے آنے جانے سے پہچانے جاتے ہیں تو بلا مثال و بلا تشبیح سمجھانے کے لئے عرض کرتا ہوں بندہ مومن کے اندر بھی کچھ خوبیاں ہوتی ہیں جس طرح ڈاکٹری کی ڈگری لینے کے وجہ سے وہ ایک انسان تھا عام آدمی تھا لیکن ڈاکٹر بننے کے بعد اس کے اندر کچھ اضافی خوبیاں آئیں گی تو اسے ڈاکٹر مانا جانا پہچانا جائے گا عالم بننے کے بعد یا کسی بھی شعبے کا کوئی بھی ماہر بننے کے بعد اس کے اندر کچھ مخصوص خوبیاں آتی ہیں تو پھر اسے اس نام سے پکارا جاتا ہے یاد رکھیے گا میرے عزیز عام بندہ عام انسان جب مسلمان ہو جاتا ہے جب مومن ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ رسول پر صدق دل سے ایمان لاتا ہے اس کے اندر کچھ علامات پیدا ہوتی ہیں اس کے اندر کچھ خوبیاں آتی ہیں اس کا اٹھنا بیٹھنا بات کرنا وہ بدل جاتا ہے وہ جب کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ کہتا ہے سبحان اللہ کہتا ہے وہ کسی چیز پر شکر ادا کرتا ہے تو الحمدللہ کہتا ہے وہ جب بات چیت کرتا ہے تو اس کے لفظوں جملوں بات کرنے کے انداز سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ بندہ مسلمان ہے مومن ہے تو صاحب ایمان شخص وہ اپنی علامات سے پہچانا جائے گا اگرچہ صبح قیامت تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے اندر ایمان کتنا تھا گہرائی کتنی تھی لیکن روز مرہ کے معاملات کے اندر اسے خود بھی سمجھنا چاہیے خود بھی اپنا اسے محاسبہ کرنا چاہیے کہ میرے اندر ایمانداری کتنی ہے اور میں مومن کتنا ہوں اس بات پر اسے غور کرنا چاہیے قرآن مجید کی مختلف آیات کے اندر اللہ تعالی نے صاحب ایمان لوگوں کی علامات کو اور نشانیوں کو بیان فرمایا ہے آپ سورہ بکرہ پڑھیں گے تو یہ علامات صاحب ایمان کی بیان کی سورہ مومنون کے آغاز میں اللہ تعالی نے صاحب ایمان لوگوں کی علامات کو بیان کیا مختلف جگہوں پر مختلف انداز قرآن حکیم کے اندر صاحب ایمان لوگوں کے تذکروں کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا میں نے سورہ انفال کا ایک مقام آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے ان آیات کے اندر اتر کر ان کی گہرائی میں غور کر کے اور ان آیات کے اندر اللہ تعالی نے جو انداز کریمانہ اپنے کلام میں اختیار فرمایا ہے اور جس خوبصورت پیرائے میں اور جس خوبصورت ترتیب میں اور جس حسنِ معنوی کے ساتھ قرآنِ مجید نے بندہِ مومن کی شانوں کو بیان فرمایا ہے اس پہ ذرا اتر کر دیکھیں اس کا ذرا کیف لے کر دیکھیں فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ فرمایا بے شک ایمان والے تو وہ لوگ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان ترقی پا جاتا ہے اللہ کا ذکر ہو تو دل ڈھر جاتے ہیں قرآنِ مجید پڑا جائے تو ایمان ترقی پذیر ہو جاتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے اس کے اندر اللہ تبارک وطالعہ کیف میں اضافہ کر دیتا ہے یہ صاحبِ ایمان آدمی کی شان ہے اور فرمایا یہ لوگ کون ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو بھروسہ اپنے رب پر کرتے ہیں ساری امیدیں ساری عارضویں اپنے مالک سے وبستہ کرتے ہیں ان کا سارے کا سارا اعتماد اپنے مالکِ کریم پر ہوتا ہے یہ مومنوں کی شان ہے اور پھر اشارت فرمائے اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اللہ کے ذکر سے دوسرا یہ کہ جب قرآنِ مجید کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ایمان ترقی پاتا ہے تیسرا یہ کہ یہ لوگ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں چوتھا یہ کہ نماز کو قائم کرتے ہیں اللَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں اپنے ظاہری اور باطنی تمام آداب کے ساتھ نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں اللہ کریم نے فرمایا یہ جو پانچ علامتیں ہیں پانچ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو دل ڈر جائے وَإِذَاتُ الْيَتْ عَلَيْهِمْ آَيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا قرآن پڑھا جائے تو ان کا ایمان ترقی پا جائے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَقْلُونَ اپنے رب پر بھروسہ کریں اللَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةِ وہ لوگ جو نماز قائم کرنے والے ہوں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرنے والے ہوں فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ پانچ علامتیں پائی جائیں گی فرمایا یہ سچے مومن ہیں کرتے پھریں اپنے اصحاب سے لوگ تشریح نکالتے پھریں کہ میرے سے اچھا مسلمان کون ہوگا لیکن رب کا قرآن کہتا ہے اپنا معاصبہ کر کے دیکھ لو اس کا ذکر ہو تو دل ڈرتا ہے اپنا معاصبہ کر کے دیکھ لو قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں تو ایمان میں ترقی ہوتی ہے اپنے آپ سے پوچھ لو رب پر بھروسہ کتنا ہے اپنے آپ سے سوال کرو نماز قائم کرنے میں تمہارا میعار کیا ہے یہ دیکھو کہ تم اللہ کرام میں خرچ کرنے کے معاملے میں کتنے سخیبہ کیا ہوئے ہو اگر یہ پانچ باتیں پائی جاتی ہیں تو اولائکہم المؤمنون حق میرا رب فرماتا ہے یہ وہ سچے مومن ہیں جنہیں رب سچا مومن فرماتا ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اولائکہم المؤمنون حق یہ سچے مومن ہیں یہ سچے مومن ہیں یہ سچے مومن ہیں اللہ کہتا ہے یہ ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ ہیں میرے بندے یہ سچے مومن یا اللہ تو انہیں کیا دے گا کیا عطا کرے گا جب تو کہہ رہا ہے کہ اولائکہم المؤمنون حق یہ سچے یہ قرآن مجید کا مزا تو لو یار کتنا زیادہ ہے یہ سچے مومن ہیں یا اللہ تو کیا دے گا انہیں فرمایا لَهُمْ دَرَاجَاتٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا ہے یہ جو کہا نا لَهُمْ دَرَاجَاتٌ اِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں مالک فرماتا ہے اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ کیا یہ تو تمہیں قیامت میں پتا چلے گا کہ ربی نے کیا کیا عطا فرمائے لَهُمْ دَرَاجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ تمہیں کیا بتائیں اللہ انہیں کیا دے گا ان کے درجے ان کے رب کے پاس ہیں اس نے لکھ دیا ان کا عجر تیہ کر دیا ان کا انام ان کے لیے مالکِ کریم نے اپنی رحمت سے فیصلے کر دیئے کرم والے ہاں تم اگر دنیاوی طور پر دیکھنا چاہو تم اگر سمجھنا چاہو تو فرمایا وَمَقْفِرَتُمْ وَرِزْقُنْ قَرِيمِ ان کے درجے ہیں ان کے رب کے پاس اور ان کے لیے بخشش ہے جو خطائیں ہو گئیں بھول کے وہ اللہ معاف کر دے گا ان کے لیے بخشش ہے اور یہ مجھ سمجھنا کہ صرف آخرت میں ہی نتیجہ ملے گا یہ مجھ سمجھنا صرف بخشش ہی ملے گی یہ مجھ سمجھنا کہ صرف اخربی زندگی ہی بہتر ہوگی وَرِزْقُنْ قَرِيمِ فرمایا ان کے لیے عزت والی روزی ہے اللہ کرے آپ سمجھیں قرآن مجید کا مزہ وَرِزْقُنْ قَرِيمِ انہیں میں باعزت رزق اطاع کروں گا روزی بھی ملے گی پر کہیں رسوا نہیں ہونا پڑے گا روزی ملے گی پر زلط والی نہیں وَرِزْقُنْ قَرِيمِ کبھی پلٹ کے دیکھو نا رب کے بندوں کی شان اللہ انہیں رزق اطاع فرماتا ہے تو عزت والا اطاع فرماتا ہے وقار والی روزی میں دوں گا وقار والی بہت تم پانچ چیزیں پیدا کرو اپنے اندر ایک تو یہ دیکھو جب رب کی یاد ہوتی ہے تو دل ڈرتا ہے کے نہیں قرآن پڑھا جاتا ہے تو ایمان مضبوط ہوتا ہے کے نہیں تمہارا رب پر بھروسہ کتنا ہے اعتماد خالق کتنا ہے یہ اپنے اندر پیدا کرو اور فرمایا نماز قائم کرو اللہ کے رستے میں خرچ کرو تم یہ پانچ چیزیں پیدا کرو رب کہتا ہے مومن بھی تم پکے ہو درجے بھی بڑے دوں گا جو خطائیں غلطی سے ہو گئیں وہ ماف بھی کر دوں گا وَرِزْقُنْ قَرِيمِ روزی ملے گی عزت والی یہ کامل مومن کی نشانیاں قرآن مجید سورہ انفعال میں بیان ہم نہ ہم نہ بعض ایسی چیزوں کا آہستہ آہستہ شکار ہوتے جا رہے ہیں جن میں ہمیں انتہائی زیادہ سمجھداری کی ضرورت ہے معاملہ فہمی کی ضرورت ہے بندہ ہے مومن کیا ہوتا ہے اس کی علامتیں ہوتی ہیں اس کی شانیں ہوتی ہیں مومن کا ایک اپنا وقار ہوتا ہے اس کی اپنی ایک الگ وزہ داری ہوتی ہے اس کا ایک اپنا اللہ تبارک وطالہ نے سٹیٹس بنایا ہوتا ہے ہمیں اپنا میار قائم کرنا چاہیے اور میار وہ قلب سے قائم ہوگا وہ روح سے قائم ہوگا وہ باطن سے قائم ہوگا بندہ مومن کا مقام سب سے پہلے اسے خود پتا ہونا چاہیے کہ میرا توقع کتنا مضبوط ہے اسے خود پتا ہونا چاہیے مجھے نہیں پتا آپ میں سے فجر کس کس نے پڑھی ہے مجھے تو اپنا پتا ہے یہ ہمیں خود خود پتا ہونا چاہیے کہ ہمارا میار کیا ہے نماز کے معاملے میں نہیں جانتا آپ کی جیبوں میں کتنا ہے اور آپ کتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ بندے کا رب سے رشتہ ہے یہ آپ جانے آپ کا خدا جانے میں جانوں میرا رب جانے اللہ کی ذات پر بھروسہ کتنا ہے یہ لوگوں سے نہ پوچھتے پھریں لوگوں کو نہ بتاتے پھریں یہ تو دل کا معاملہ اپنے آپ سے پوچھیں اپنے آپ کو خود اپنے سامنے کھڑا کریں اپنا حساب خود کریں اپنے سے کبھی کبھی سوال و جواب کریں اپنے سے گفتگو کریں پر کیا کریں ہم سارے زندگی اپنا دنیاوی میار ہی ٹھیک کرتے رہے اپنے پیسوں کا حساب ہی لگاتے رہے گھر و مکان گاڑی سٹیٹس آنا جانا سلام دعا کتنی ہے یہ ساری چیزیں جن لوگوں کی مضبوط ہیں نیند ان کی کچھی ہے دنیاوی سٹیٹس جتنا لوگوں کا مضبوط ہے سوچیں ان کی ٹوٹی ہوئی ہیں نظریات بکھرے ہوئے ہیں لفظوں اور جملوں میں کمزوری ہے باتیں جو ہیں وہ ماسوس ہوتا ہے کہ ابھی تک یہ بندہ اتمنان ہی نہیں حاصل کر سکا زندگی میں ابھی تک کوئی گفتگو پکی نہیں کسی بات میں وزن نہیں کسی جگہ ٹھراؤ نہیں کب ہوگا رب کہتا ہے پہلے اپنے دل سے پوچھ یہ ادھر ادھر کی باتوں سے تو ڈرتا ہے یہ رب سے کتنا ڈرتا ہے پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا سٹیٹس کیا تھا میار کیا تھا رب سے ڈرنے کا دو چیزیں ایمان کو مضبوط کرتی ہیں ایک رب سے ڈرنا ایک اس کی رحمت کی امید رکھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی راج کے رکھنی ہے اور اس سے ڈرنا ہے تو پھر بھی ذرا صحیح کر کے ڈرنا ہے کچھا پکا نہیں ڈرنا ڈرنے کی کہانی نہیں بنانی کیوں ہو جی اللہ سے ڈر لگتا ہے وہ ڈرنا ہے اس ڈرنے سے مطلب ہو کہ عمال سمرے اخلاق کردار کے معاملے میں انسان مضبوط ہو جائے دیاندار ہو جائے سچائی والا ہو جائے صبر و تحمل والا ہو جائے امید بھی راج کے رکھنی ہے ڈرنا بھی راج کے ہے ایک بات ہے سیدنا عمر کی شیر کی باتیں شیروں جیسی حضرت فاروق عاظم کی ایک بات اس مضمون پر بڑی طاقت بار ہے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رب کی رحمت سے امید اتنی ہے کہ نبیوں رسولوں پیغمبروں کے بعد اگر یہ اعلان ہوا نہ کہ ساری دنیا کے لیے فیصلہ اور ہے ایک بندہ صرف جنت میں جائے گا حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پکا یقین ہے رب بڑا مہربان ہے عمر کو جنت دے گا یہ میری امید ہے اپنے مالک سے وہ بڑا کریم ہے مجھے پتا ہے میرے اوپر بڑی رحمت کرتا ہے مجھ سے میرا مالک بڑا پیار کرتا ہے اس نے کہنا چل توں کمزور ہے سب سے دہتا ہے تو تو جنت میں جانا فرمایا جو بغیر اسحاب کے جنت میں جائے گا لگتا ہے میرے اوپر کرم کرے گا میں جاؤں گا لیکن حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈھار اتنا لگتا ہے اس لیے کہ جتنا کریم ہے نہ اتنا بے نیاز بھی ہے کہتے ہیں بے پروانالیاری لاکے پیندے نے دکھ سینے کہتے ہیں اس کی بے پروائی سے اتنا ڈرتا ہوں کہ اگر قیامت میں اعلان ہوا نہ سب جنت میں چلے گئے ایک روکے اس کا حساب سخت ہے اس سے باز پرس کرنی ہے استفسار کرنا ہے ایک روکے صدرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں گا جسے روک لیا جائے گا کہ تو ٹھہر پہلے تیرا حساب لمبا ہے امید بھی راج کے اور خوف بھی راج کے کچھ لوگ صرف خوف کا شکار ہیں وہ بھی ٹھیک نہیں کچھ نری امید ہی امید کی بات کرتے ہیں ڈرتے نہیں ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام اپنے آپ کو دیکھیں اپنے اوپر غور کریں اپنے دل کا میار چیک کریں بندہ مومن کی کچھ حلامتیں ہوتی ہیں اس کی کچھ شانیں ہوتی ہیں ان شانوں پر غور کریں ہم نہ جب تک اپنے باطن کو مضبوط نہیں کر لیتے جب تک ہم روحانیت کی مضبوطی اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتے اور جب تک ہم روحانی طور پر طاقتور نہیں ہو جاتے آپ لاکھوں روپے کا جوڑا پہن لے اور آپ کا قد بڑا انچا ہو اور آپ کا چرہ بڑا روشن ہو لیکن اندر اگر نور نہیں ہے نا میرے دوست تو لوگ تو ہو سکتا ہے آپ کی فوٹو بڑے شوق سے کھینچیں کہ بڑا قد کٹ ہے لیکن آپ بے قرار ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس مہنگے لباس کے اندر میرا دم گھوٹ رہا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کشادہ مکان کے اندر بھی مجھے بے قراری محسوس ہوتی آپ اپنے اندر کجیب سی تکلیف محسوس کرتے ہیں لیکن اگر آپ کا باطن مضبوط ہو جائے اللہ پر بھروسہ ہو جائے زندگی اس کی بارگاہ میں جھکنے والی ہو جائے رسول پاک کے دروازے کی گدا بن کے بندہ جینا شروع کر دے آپ یقین کریں سادے کپڑوں کے اندر بھی کئی دفعہ بندہ محسوس کرتا ہے یار میرا لباس تھوڑا سستا ہے پر اللہ تعالیٰ نے جو مجھے ایمان اتا کیا ہے وہ سب سے زیادہ مہنگی چیز ہے وہ سب سے زیادہ طاقتور چیز ہے اپنے باطن میں خاص حصوصیات پیدا کریں اپنے آپ کو ٹائم دیں اپنی قلبی کیفیات پر زیادہ توجہ کریں زیادہ مجھے فوٹو شوٹو کھینچنے کا زیادہ تجربہ نہیں ہے صرف یا زیادہ رہیں تو میں اس طرف نہیں آ سکا ایک بچے نے مجھے ایک دوست نے ایک دن بتایا کہ وہ تصویر کھینچنے کے بعد پھر اس پر کچھ کام ہوتا ہے تو فوٹو اور زیادہ سونی لگنے لگ جاتی اس نے بات کر دی میں نے سن لی وہ بات کر کے گزر گیا تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہنے لگ وہ پریشانی ہے میں نے کہا نہیں کہنے لگا میں نے ایک سادی سی بات کی تھی پتہ نہیں کوئی آپ تو کہیں کھو گئے اس کے بعد میں نے دو چار باتیں کی ہیں پر آپ نے ہان آئی نہیں کی توجہ نہیں کی میں نے اسے کہا میں نے کہا پتر تو واکھ ہے فوٹو تے تھوڑی محنت ہو جائے تے سونی لگنے لگ جاتی میں سو چلنا پہ آجے بندہ تھوڑی جی محنت دلتے بھی کر لے تھوڑی جی محنت نا دلتے کریے تے جی کدے ہو سونا ہو جائے نا پاک ہو میں تے پاک ہی ملدہ ہی تے بینا پاکوں پاک نہیں ملدہ سارے جسم دے تون دے نالوں اک کو تولہ ٹکڑا دلدہ اگر تھوڑی سی محنت روح پہ ہو جائے تھوڑی سی اندر تھوڑی توجہ کریں وہ اگر تھوڑا چمکدار ہو جائے نا کچھ غلازتیں کچھ نفرتیں کچھ قدورتیں کچھ عداوتیں کچھ تکبر کچھ حسد کچھ بددیانتیاں کچھ یہ چیزیں تھوڑی نکل جائیں آپ یقین کریں بڑا چمکدار ہو جائے دل بڑا سونا ہو جائے بڑا حسین ہو جائے یہ باطن ٹھیک ہو جائے نا تو اللہ کی ساری مخلوق حسین لگنے لگ جاتی بندے کو نا کچھ عجیب سی کیفیات سے اللہ مالہ مال کرتا ہے اسے کوئی اللہ تعالی ایسا انشراحِ صدر دیتا ہے دل کو ایسا ٹھنڈا کرتا ہے سکون نصیب ہو جاتا ہے نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ایمان کیا ہے ایک کیفیت کا نام ہے نا ایمان کی صورت تو نہیں ہوتی ایمان کا روب تو نہیں ہوتا وہ مجسم شکل میں تو نہیں ہوتا ایک باطنی کیفیت ہے نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب سے عالی اس کا میعار آپ ہی جانتے کریم بتا دیجئے بندہ نوازی فرمائیے ایمان کیا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری نیکی تمہیں خوش کرنے لگے اور جب تمہارا گناہ تمہیں غمگین کرنے لگے تو مطلب یہ ہے کہ تم مومن ہو اور اگر گناہ کر کے بھی تم غمگین نہیں ہوتے تکبر کر کے بھی تم غمگین نہیں حسد کر کے بھی غمگین نہیں حرام کھا کے بھی غمگین نہیں لوگوں کا جل توڑ کے بھی غمگین نہیں کسی کی حق پہ قبضہ کر کے بھی تمہیں غم کوئی نہیں بہت سارے لوگوں کو بے وکوم سمجھ کر نادان سمجھ کر احمد کہہ کر جاہل کہہ کر عزتیں اتار کر بھی تم غمگین نہیں ہوتے اس کا مطلب ہے تم نے میار ایمان کو نہیں پایا حضور فرمانے لگے نیکی خوش کرے اور گناہ تجھے غمگین کرے آپ یقین کریں اب نہیں کرتا لوگوں کو گناہ غمگین لوگ کسی بندے کا دل توڑ کے اس کی عزت اتار کے اسے پریشان کر کے جھڑک کہتے ہیں آیا تھا بندہ سنائی ہے میں نے چاہ رہا ہے وہ تُو نے گناہ کر کے اب تُو بتا رہا ہے کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے دل توڑ کے کانیاں سنا رہا ہے چلاکیاں کر کے اور تیزیاں دکھا کے یہ تو بندہ مومن کی شان نہیں ہے میرے قریب نے تُو فرمائے نیکی تجھے سکون دے اور جب تُو گناہ کر کے غمگین ہو تو اس کا مطلب ہے تم مومن ہو تو فوراں عرض کی یا رسول اللہ پھر بتا دے گناہ کیا ہوتا ہے تو حضور فرمانے لگے جو چیز تیرے دل میں کھٹکے وہی تو گناہ ہے وہ جو چوب رہی ہے نا مومن کے دل میں غلطی چوبتی ہے کھٹکتی ہے اسے پریشان کرتی ہے یہ غلطی اگر وہ چوبتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے وہ گناہ ہے آج کل نا لوگوں نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے کسی نے کہا تھا جنو کا نام خیرد رکھ دیا خیرد کا جنو جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے آپ جو چاہے نام رکھیں جو آپ کی طبیعت آئے آپ وہ کام کریں آپ اپنی مرضی سے نیکی اور بدی کا میعار قائم کر لیں یہ ٹھیک نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آئینہ ایک بندہ مومن کے لیے بنایا ہے اس آئینے کو ہمیشہ برقرار رکھا جائے اپنے اندر وہ علامات تلاش کی جائیں جو ایمان کے بعد مومن کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں کلبی طور پر روحانی طور پر اور اخلاطی طور پر میں دیکھتا ہوں آج کل نا ہمارے ہم سب سے زیادہ جس چیز کا فقدان ہے وہ محبت ہے ہمارے لہجے ہمارا انداز ہمارا طریقہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس کے اندر نا محبت نہیں ہم نا لہجے الفت والے نہیں مزاد محبت والا کسی جگہ یار کوئی کوئی چلو پنجابی بندیاں ایک دیسی گل تو انہوں سنانے ہم مزا آئے گا ایک جگہ نہ کہیں ہم بیٹھے تھے ایک دفعہ تو کسی شخص نے کسی سے کوئی لینی دینی تھی چیز تو اس نے بات کی تو آپ کو پتا ہے وہ ریٹ لینے والا بہت زیادہ مانگ لیتا ہے اور دینے والا کوشش کرتا ہے سفر سے شروع کرو نیچے سے ریٹ دیتا ہے اس نے کوئی بات کی ریٹ تھوڑا بتایا تو سامنے والا نراز ہو گیا کہنے لگا تو کسی رہا تھا بند ہے کہنج دی گھل کی تھی اب یہ جو ریٹ لگانے والا تھا اس نے بڑا حسین بات کی وہ بندہ جواب میں بڑے غصے میں آ گیا اس نے تلخ لبو لے جا لگتا تھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ پڑے گا گریبان تامے گا تو آس کے کہنے لگا یار لینہ دینا تے مقدران دے گالتے پیار نلکار تو میں نا جناب شائر مزاج آدمی نا کئی دفعہ پورا فدا ہو جاتا ہے میرا دل کرے اس بندے کے ہاتھ چیوں بلو اس نے کمال با اس نے کہا لینہ دینا دے اے گالتے پیار نلکار یار دو کڑیاں دا بیٹھ ہیں ذرا پیار سے بات کر کیا ہو گیا تجھے ملنے آئے ہیں غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو جدائی کی گھڑی سر پر کھڑی ہے اب یہ لارم بجے گا اٹھ کے تو اپنے گھر میں اپنے گھر بات تو پیار سے کر بول تو محبت کے ساتھ سودا دینا بیچنا لینا الگ بات تو بولا تو ٹھیک کر تیرا لہجہ تو ٹھیک ہو تیری گفتگو تو ٹھیک ہو لو سنو نا کیا کہا مدینہ والے معبوب نے کیا بات ہے میرے کریم رسول کی حضور نے بات کھول کر بیان کر دی مشکات میں موجود ہے حضور فرمانے لگے اللہ کو ماننے والا میرا کلمہ پڑھنے والا فرمائیے جو مومن ہوتا ہے نا مومن ہوتا ہی علفت والا ہے مومن ہوتا ہی محبت والا ہے مومن اور محبت یہ لازم و ملزوم ہے مومن اور محبت یہ ایک چیز کے دو نام ہیں حضور فرمانے لگے مشکات میں حدیث ہے فرمائیے مومن ہوتا ہی محبت والا ہے فرمائیے اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں نہ کسی سے پیار کرے نہ کوئی اس سے پیار کرے جو نہ پیار کرے نہ اس سے پیار کیا جائے اس میں خیر ہے ہی کوئی نہیں مومن جو ہے نا مومن وہ پیار کرتا بھی ہے اور مومن سے پیار کیا بھی جاتا ہے اپنی زندگی کو تلخی مومن کی شان نہیں تلخ تلخ رہنا نراض نراض رہنا بے چین سا رہنا ہر وقت شکوے کرنے نراض نراض وقت گزارنا ہر وقت کوئی نہ کوئی اتراز کا دروازہ کھول کے رکھنا ہر وقت کوئی نیا شکوہ کوئی نئی بات کھول کے رکھنا اس سے نکل آؤ یار پیار جو ہوتا ہے نا وہ دنیا کو سوار دیتا ہے محبت جو ہوتی ہے نا اس کے اندر بڑا مزا ہوتا ہے اس میں بڑا کیف ہوتا ہے اس لئے اپنے لہجوں سے تلخیوں کو نکالیں ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے بالخصوص ہم جو صوفیاء کی جماعت ہے نا اس میں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ میں نا فلان درود پاک پڑھوں گا تو نبی پاک کے قریب جلا جاؤں گا کوئی شک نہیں درود پڑھنے سے حضور کا قرب ملتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ناد شریف کی برکت سے محبوب کے قریب جاؤں گا کوئی شک نہیں ناد پڑھنا اور ناد سننا یہ بندے کے دل کو حضور کی محبت کے اندر بڑا مضبوط کر دیتا ہے کچھ لوگوں کا میار ہوتا ہے کہ میں اتنے اتنے وظائف اس اس ٹائم میں مکمل کروں گا تو میں نبی پاک کے قریب جاؤں گا تو حضور نے تو خود بتا دیا میرے قریب کون ہے درود پاک پڑھنے والے کو بھی قریب بیان کیا حضور نے جہاد کرنے والا عبادت کرنے والا ریاضت کرنے والا دین کی خدمت کرنے والا یہ سب حضور کے قریب ہیں پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے یہ بخاری ہے فرمایا تم میں سے میرے یہاں میرے قریب سب سے محبوب وہ شخص ہے جس کے اخلاق زیادہ اچھے جس کا رویہ لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے جس کی نیتیں ارادے لہجے لوگوں کے حق میں نرم ہیں وہ میرا محبوب ہے حضور فرماتے ہیں میرا محبوب ہے میرا وہ پیارا بندہ ہے وہ میرا محبوب ہے امتی تو حضور کا محبوب بننے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنا اخلاق ٹھیک کیا جائے ایک بات اور کرنی ہے جو دور میرا راب کا دور ہے یہ تیز لوگوں کا دور ہے چالاق لوگوں کا دور ہے لوگ ایسی ایسی بات سناتے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے چالاق مزاج تیز طبیعت میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے تیز لوگ ناکام ہوتے دیکھیں اور بڑے بڑے بھولے بندے سیدھے سادھے لیکن ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازہ ہے اتنا کرم فرمایا ہے لو سنو ترمیزی ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے نا وہ بھولا بھالا ہوتا ہے اور شرافت والا ہوتا ہے بلکہ ایک حدیث میں تو حضور فرماتے ہیں مومن اتنا بھولا ہوتا ہے کہ سامنے والا اسے بے وکو سمجھنے لگ جاتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے اسے تو اقل ہی کوئی نہیں مومن بھولا بھالا اور ایک حدیث میں یہ بھی لفظیں ہیں کہ جنت میں اکثر بھولے بھالے لوگ جائیں گے یہ جو تیزیاں ہیں نا انسان کا سمجھدار ہونا اور بات ہے انسان کا تدبر والا ہونا فہم و فراست والا ہونا اور بات لیکن چلاک ہونا مکار ہونا شیشے میں اتارنا لوگوں کو اپنے کابو میں کرنے کی کوشش کرنا اس کو شریعت پسند نہیں کرتی تو نہ بندوں کو چلاکی کر کے کابو نہ کر محبت سے کابو کر اخلاق سے کابو کر تو اپنے انداز بڑی بڑی عجیب داستان سرائی کر کے لوگ دنیا کو جیتنا چاہتے ہیں اس سے انسان کے اندر کمزوری آتی ہے کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں تیزیاں مجھے ایک بات میرا بڑا دل کرنوں ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے حضرت خاجہ مہین الدین صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ خاجہ کتب الدین صاحب بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سے ملنے کے لئے یہاں آئے دلی میں اپنے مرید سے ملنے سب لوگوں سے ملاقات ہوئی تو ایک شخصیت ایسی تھی جن سے خاجہ صاحب کا خیال تھا ملاقات ہوگی لیکن ملاقات نہ ہو سکی خاجہ صاحب خود ملنے چلے گئے وہ بھی کوئی دینی تعریف رکھتے تھے آپ نے فرمایا ملنے کیوں نہیں آئے وہ کہنے لے کہ کیسے ملنے آتا یہاں میرا بڑا روب تھا مجھے لوگ جانتے تھے لیکن آپ نے کتب الدین کو یہاں بٹھا دیا ہے سب لوگوں کی توجہ ہی ان کی طرف ہو گئی ہے تو میں کیسے ملنے آتا خاجہ مہین الدین صاحب رحمت اللہ علیہ خاجہ کتب صاحب سے فرمانے لے کہ بیٹے کسی کا دل توڑ کے کام نہیں کیا جاتا دین کا تو سمان باندھ چلے تو میرے ساتھ اجمیر چال دلی رہنے انہوں نے کہا روانگی ہونے لگی جب دلی سے باہر نکلے نا شہر سے تو سارا شہر امڈ آیا حچہ کے بادشاہ وقت بھی منتیں کر رہا ہے لوگ رو رہے ہیں حضور خاجہ کتب کونہ لے کے جانا اس شخص کے درد نے پورے شہر کو درد والا بنا بیا اس کی تحجد کے وقت کی دعاوں نے بڑے لوگوں کو مسلح پر کھڑا کر دیا اس شخص کا اللہ پر بھروسہ بڑے لوگوں کو ایمان کو تقویہ دیتا ہے حضور مہربانی کرے نہ لے کے جائیں اتنے سارے لوگ رونے لگے اور رنگ اور ہو گیا حضرت خاجہ مہینو دین صاحب فرمانے لگے پتر سمان اتارو مسلح بچھاؤ دلی میں رہنا ہے یہ بھی ایک پیغام ہے اسے بھی آپ نے یاد رکھنا ہے خاجہ کتب دین صاحب کہنے لگے حضور آپ نے فرمایا تھا کسی کا دل توڑ کے نہیں رہنا فرمانے لگے اتنے سارے لوگوں کا دل ٹوٹنے سے بچاتے بچاتے کسی ایک کا ٹوٹ بھی جائے تو خیر ہے اب کسی ایک کا دل بچاتے ساری دنیا کا دل توڑنے اللہ کرے آپ کو اس بات کی بھی سمجھائے ہم نام بعض اوقات کسی ایک کا دل بچاتے ایک کا صرف اپنا گھر بچاتے ساری دنیا توڑنے لگے ہو صرف صرف ایک شخص کی رضا کی خاطر ساری دنیا کو توڑ دوگے ایسا نہ کرنا اپنی زندگی میں یہ مد دیکھنا کہ کسی ایک دو تین بندوں کے نفعے کے لیے امت کا قوم کا ملت کا نقصان کر دو یہ کام کبھی نہ کرنا ذاتی مفادات کو ہمیشہ چھوڑ کے قومی دینی اور ملی مفادات کو مقدم رکھنا جو لوگ قومی مفادات کی بات کرتے ہیں نا وہ لوگ دنیا کے اندر خیر بات کرتے ہیں لیکن ہم اکہ دکہ چند ایک لوگوں کی خوشنودی کے لیے پوری ملتوں کو تباہ کرتے ہیں یہ کام کبھی نہ کرنا اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے